بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اور عمران خان صاحب کی فیملی نے بہت علیل اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بجوایا ہے عراقی نے پارلیمنٹ کے نام صوبائی اسمبلی کے ارکان کے نام قومی اسمبلی کے ارکان کے نام سینیٹرز کے نام خیبر پختونخواہ سندھ اسمبلی تمام جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندے ہیں ان کو ایک پیغام پہنچایا ہے کل رات اچانک یہ معاملہ کھڑا ہوا کل صبح یہ مسئلہ پیدا ہوا اور آنن فانن اڈیالا جیل کو کارڈن آف کر دیا گیا اور وہاں پہ دور دور تک رکابٹیں کھڑی کر دی گئیں اور میڈیا کو ایکسیس دینے سے بھی معذرت کی گئی اور وہاں پہ میڈیا ٹاک کی بھی اجازت نہیں دی گئی جس کے بعد صورتحال انتہائی گھمبیر ہے اور یہ ٹاک آف تا ٹاؤن نہیں بلکہ ٹاک آف تا ورلڈ ہے پوری دنیا میں یہ خبر ڈسکس ہو رہی ہے کہ آخر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے کیونکہ جو طریقے جو جو جواز پیدا کیا جا رہے ہیں وہ جواز بلکل بودے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کو اچانک یہ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ کیوں یہ کام کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے مریم صاحبہ ہیں یا ملٹ اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر کوئی اور ہے اور بظاہر مریم صاحبہ نظر آ رہی ہیں لیکن کوئی اور بھی اس میں ایک کردار اور کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے پہلے ذرا ہم عمر عیوب خان صاحب کو سنتے ہیں وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں اور ساری صورتحال سے میڈیا کو بھی اگاہ کر رہے ہیں پہلے ذرا عمر عیوب خان صاحب کو سنیئے ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان لاکھ ہم ان دیواروں کے پیچھے اور ہم جو اڈیالہ جیل کے پاوجود ہمیں ان سے ملکات نہیں کی جاری اور وجہ یہ سیکیورٹی تریڈ ہے ہم اس جیس کی صحیحید انپاس میں اس پابندی کی مضامت کرتے ہیں یہ پابندی یہ ٹوٹل ایک پاکست پابندی کی پابندی نے دیکھر کی ہے اس کی ناہ قانون اجازت دیتا ہے اس وقت اڈیالہ جیل کا سپرٹیننٹ بھی آپ کے پاوجود نہیں ہے وہ اسسٹنٹ سپرٹیننٹ ہے میں نے بتایا کہ آپ یہاں کے ہم سے باگ کریں اور بتائیں وہ باگ گیا کوئی سلاف کا میمبر سامنے پانے سے انکاری ہے ان کو ہم لوگ کو ہم یہ سیمنی میں بکھائیں گے ہمارا استقاق مجلوع ہوئے ان سے پوچھ پاس کریں گے یہاں پہ سیمنی میں ہمارے جو ساتھی ہے ہمارے کے پاس پوڑیٹی پہ اس پہ ہم لوگ جیل کی لوگ اخرا جاتے ہیں جو اخرا جاتے ہیں اس کی جانس پرٹین کرائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چل کہ پوٹ کے آرڈر جی پیسل جاوے ساتھ یہاں پہ موجود ہے ان کی پوٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی ضربازے طور پہ یہ لکھا جائے کہ کسی سیاسی لینڈر یا میمبر کو اپنے بیبو کرائید بلسی عظم عمران خان صاحب سے نا ملنے دیا 25,000 روپے انہوں نے جیل کیلکا انہوں نے یہ بابندی دو حقوں کے لیے لگائی ہے ہم لوگ اس پوڑیٹیم کرتے ہیں جو ہوم سیکرٹی ہے پنجاب کا اس کو شرم آنی چاہیے مزیر آنا سو کار مزیر آنا بیر آئی دیر قانونی مزیر آنا بندیم نواز کو شرم آنی چاہیے کیونکہ اس کے واش کے نیچے یہ پاپندی لگی ہے جو انڈیا سو کار بیر آئی دیر قانونی مشریر داغلہ موسن نقمی جو کہ پنجاب کا اس کے واش پہ یہ کام ہونا ہے اس کو شرم آنی چاہیے سو کار گھر آئینی اور گھر قانونی منزیر آزم جو شعباز شریف ہے میں پھر کہتا ہوں گھر آئینی اور گھر قانونی اس کو شرم آنی چاہیے کہ کہاں پہ گیا روح دو کہاں پہ گیا گھر آئینی بیر آئی داغلوں کی پارے دستی یہ انہوں نے گھر آئینی سو کار منا ہے جس کو انہوں کنٹم کرتے ہیں اور ان کو یہ پر کمتاب پر انشاءالو تعالیٰ اور جائیں گے ہماری دیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی پارے دستی اور آتانو کی پارے دستی ہوگی ملک آگے چلے گا ہمنا ملک آگے نہیں چل سکتا ہم دیمانڈ کرتے ہیں کہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں آپ نے محبوب کہاں مزیر آزم عمران صاحب سے ملنے نہیں ملنے دیا جانا ہمیں تشویش اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے یہ ایک دردت حکومت یہ اس میں روڑیٹ آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب جیت کے دکھائی گی بہت چھوٹے آگے ہیں بہت اچھا سواد ہے اس سے پہلے سیڈٹ کے الیکشن میں بدقسمتی ساتھ دین دین کے بازار جوہے وہ مختلف چھوٹے ہیں مختلف سپائی اسیمبلی میں وہ سب یہ کوئی چھوٹی دیکھی بات نہیں ہے اور الحمدللہ ہمارے میمبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کی بجا یہ ہے کہ ہمارے میمبر سپائی اسیمبلی ہو گئے وہ ایک دریہ عقوب کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی گول پہ دبائیٹ رہیں گے اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سیڈٹ کے ان بھی انشاء نمائندہ رہاں وہ مردلہ کی دو پرنیاں پہ پہنچ گیا لیکن سمجھ بتائیے کہ ایک دیکھنے کے بعد کیونکہ ابھی ستم طریفی پاکستان نہیں ہے جہاں اس طرح کی غلطی کو انہوں نے کی تو وہ آگ سے یہ اکمت ہے کیونکہ ابھی ستم طریفی پاکستان نہیں ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مخدود صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ پٹھا دیا جو کہ پنچنٹ کر ہی نہیں سکتا دوسری طرف وزارتِ قزمہ کی ایک کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ جزیراعظم اور اس کی قابینہ کو بتایا گیا ہے جن کے پاس مینڈٹ ہی نہیں ہے جو کہ پاکستان کی عمان کو ریجیکٹ کر سکتی ہے اور اس قابینہ کی مثال مطلب یہ اکمت ہے چاہے وہ پچھا دے ہو ان کی یہ مثال ہے سیرو جمع سیرو جمع سیرو یعنی کہ سفر جمع سفر جمع سفر سلوے سفر تقسیم سفر کریں ان کا جواب آپ کو سفر ہی آئے گا ٹھین ٹوٹل سفر رنگائی کا حال دیکھیں رمضان شروع ہے ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی قبول پرمائیں اور آپ یہ پچھا دن کریں اور آج کے دن میں جو میں پائی ہو رہی ہے ریٹ دیکھیں اس وقت حصل سے میں بزار سے آ رہا تھا چار سو روپے کیلو ملی کا ریٹ ہے بیاد رہو تکیمت ساڑھے تیس سو روپے سے ایسانہ ہو رہا تھا کیلو ابھی میں بزاروں میں یہی ریٹ دیکھ کیا رہا تھا ایک ملت کا شخص کس طرح گتارہ کرے گا اور بیجنی کے ریٹ کس طرح میں آپ یاد رکھئے گا چانوے روپے سے دیکھے سو روپے یونٹ تک یہ ریٹ پہنچے گی اور اوپر سے دو چڑھنگ ہوگی اور اس کا موازنہ کر دیں آن سے دھائی سال پہلے پاکستان نیرین حساب طور پر سترہ روپے یونٹ ہی بزار عمر عیوب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ قومی اسمبلی میں ہیں اپوزشن کو آپ لیڑ بھی کریں گے تو یہ بتائیں کہ آپ کا فوکس دانری ہے یا جو اس وقت مہگائی میں پہ صحیح ہے یا جو مزید ٹیکسس لگارے جارہے ہیں حکومت آپ کا یہ پریانتی ہے یا آپ کی آپ کی پریانتی ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہی وہ پریورٹی ہے عمام ہی ہماری پریورٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آئیم ایف مخط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ پیٹے ہوئے ہیں اور عالمی بینک کا ایشن ڈیویلپنٹ بینک کا آئیم ایف کا جب ترسہ آر ہے ہمیں یہی اندیش ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو اس رقم کو ہڈپ کر جائیں گے ان کی بہت میں جتنی یہ رقم ہے یہ خورپول ہو جائے گی اور پاکستان کی عمام جو ہے وہ اس سے محروم ہوں گی اس سے مشرقی نہیں ہو سکے گی گرزہ بھی ہمیں چڑے گا اور پیدا بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے جس کی قیادت مزیراعظم عمران صاحب کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایک بائی جو ہے اور ہمارا یہ کام ہوگا انشاءاللہ انڈکی کے لئے نظم بھی رکھیں گے اور کہ وہ ان کا اقصاب ہی گئے حائم ایم ایم کوئی جو آپ نے کہا تھا انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ کوئی آپ کی توقات کے برقصو نہیں ہے حائم ایم 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 ایسان ہے اور اس کے مطابق مطلب میں وہ اپنے خط بھی رکھتے جائیں گے ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے اور وہ کیا گیا باتا یہ ہے کہ ہم باقی کی ازادی کے لئے کام کریں گے اور پاکستان کی حجمالی جن جن اسیمیلیوں میں ہمیں مطابق کیا گیا وہ پاکستان کی سب اسیمیلیوں میں ہیں صرف قومی اسیمیلی کی باہتر روح 180 سیٹیں پاکستان تحریک انسان کی ہیں آپ مخصوص نرشستے اس پر کریں کہ اساں پیٹانیس پر کی ہیں مجاب میں بھی ہماری حکومت ہماری حکومت پہنچ سکتی تھی مدولستان میں بھی کیپی میں ہماری بند لی ہے اور سن میں بھی پیٹانیس پارٹی نے اور امکم نے ہمارے بند لی ہے ہمارے دور پر جو آپ کو جواب دی رہا ہے جا وہ اس بات کا نتیجہ نہیں جو آپ نے آئے پر کے ساتھ وائدہ توڑا تھا آپ کی حکومت پر بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل سیکرٹہ آپ اس کو کمیتاری بھی سکتے ہیں ہمارے دور میں سکرچر ریفارمز بھی ہو لیتے ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں پروومنٹ آ رہی تھی سیکٹر میں بلکل آ رہی تھی ان لوگوں نے آ کے اس کا پیڑا غرق کیا چاہے وہ پی ڈی ایڈو کی حکومت ہو چاہے وہ آپ کی اس کی ایکسٹینشن نگران حکومت ہو آپ بلکل قیمت دیکھیں آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ ڈیزل اور جیاز کی قیمتیں دیکھیں آپ پاکستان کی ایک بڑتیو ایمیشن شے پی ست کے طرح سب سے بڑھ رہی تھی جیڈی پی اس کا انہوں نے پیڑا غرق کیا اور اس کو بڑھ رہ کے لگا کے وہ بجائے اس کے وہ سکر دی گئی ہے اب جناب آپ کو ایک اور سنواتا ہوں اور وہ ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے عراقین پارلیمنٹ سے کہہ دیا ہے کہ وہ نکلے اور احتجاج کریں اور منتخب عراقین پارلیمان کہا وہ سبائی اسمبلی کے ہیں کہا وہ قومی اسمبلی کے ہیں کہا وہ سینیٹرز ہیں وہ نکلیں اور احتجاج کریں اور عمران خان صاحب کے خلاف جو پلان تیار کیا جا رہا ہے اڑیالہ جیل سے نکالنے کا اس کی طرف توجہ دیں کیونکہ عمران خان صاحب کی زندگی کو شریف خطرات لاحق ہیں علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا پہلے ذرا وہ سن لیں میں آپ کو یہ بتا سکتے ہیں جو ہم نے کانوں سے سنا ہے میرا ہماری میری بہنیں اور ہم وہاں پہ موجود تھے جس وقت عمران خان نے یہ کہا کہ کال دے رہے تھے کہ باہر نکل کے احتجاج کرو اس ذمہ داری بنتی ہے انہوں نے کیا کہا ان کی ذمہ داری بنتی ہے جو الیکٹ ہو کر اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے تو سب کو کہہ رہے تھے کہ آپ اندر بھی بھرپور پروٹیسٹ کریں اور باہر بھی نکل کر سارے کے سارے پروٹیسٹ میں شامل ہوں اب میں ایسے زیادہ کیا کہہ سب یہ میرا کام تو نہیں بنتا نا انہوں نے سب الیکٹیڈ میمبرز باہر نکل کر احتجاج اور امن احتجاج میں شکر کریں اور میں آپ کیا بتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھتے ہوئے ہیں اب یہ سن لیں اب جب یہ والا جو میمبرز ہیں اب یہ عمران خان نے تو ایک دفعہ بتا دیا یہ نکلیں گے جو باقی ایمین ایز ایم پی ایز باہر کھڑے ہو جا کر عمران خان کہہ رہے ہیں باہر نکل کے احتجاج کریں لیکن میں آپ کہہ رہی ہوں اڈیالہ جیل کے باہر سارے جو الیکٹیڈ میمبرز ہیں پورا ادھر کی بجائے اڈیالہ جیل کے باہر آکے بیٹھیں بلکل دروس اڈیالہ جیل کے باہر ایم پی ایز بھی آکے بیٹھیں ایم این ایز بھی آکے بیٹھیں وہاں پہ یہ پیٹھے رہے جب تک عمران جب تک عمران خان صاحب کو سیکیور نہیں کیا جاتا جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تمام ارکان پارلیمان اڈیالہ جیل پہنچیں اور وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروائیں اور جو اڈیالہ جیل کے باہر دھر نہ دیں کیونکہ ان کی تعداد کافی اچھی خاصی ہے تو یہ سیچوشن اس وقت چل رہی ہے اور یہ صورتحال ہے صورتحال دھنبیر ہے تو دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف آج اس طریقے سے اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ